بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو اس طرح آپ نے ان تینوں میں سے کچھ بھی پوچھا جائے تو یہ جواب دے دینا ہے question number two دیکھیں what would Mr. Chips do during mild afternoons وہ جو تھنڈی میٹھے ایک خوشگوار موسم کی دپہریں تھیں اس میں Mr. Chips کیا کرتا تھا Mr. Wicket's کے جب گھر پہ ہو رہتا تھا when the weather was mild enough جب موسم کافی خوشگوار ہوتا تھا Chips would go to the playing fields خیتوں میں جاتا تھا and watch games playing fields میدانوں میں جاتا تھا اور games دیکھتا تھا he liked to smile and speak to the boys وہاں ان لڑکوں سے باتیں کرنا اور ہنسناوں سے اچھا لگتا تھا question number three دیکھیں how did Mr. Chips entertain his students at Mrs. Wicket's house Mr. Chips نے Mrs. Wicket کے گھر پر اپنے students کو کیسے لطف اندوز کرتا تھا entertain کرتا تھا اور یا پھر ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے how did Chips meet the newcomers Mr. Chips جو ہے وہ نائے آنے والے طلبہ سے کس طرح ملتا تھا تو اس کا جواب بھگا کہ Mr. Chips made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea ان کو چائے پر بلاتا تھا ملتا ہے during the first time ملاقات ہوتی تھی Mr. Chips کی اور کے بارے میں پوچھتا تھا He also asked whether they had any family connections at Brookfield کہ کیا ان کے Brookfield کے ساتھ کوئی خاندانی روابط بھی ہیں فیملی connections بھی ہیں what did the boys comment after tea with Chips Mr. Chips کے ساتھ جب tea پی لیتے تھے boys تو اس کے بعد وہ کیا تفسرہ کرتے تھے وہ Mr. Chips کو کہتے تھے decent old boy ٹھیک ہے they enjoyed the company of Chips and taste of the tea وہ چائے کے تیسٹ اور Mr. Chips کی کمپنی صحبت سے لطفندوز ہوتے تھے they call him a decent old boy اسے decent old boy کہتے تھے they make fun of how Chips remember when to push them off وہ ہنست ہے کہ Mr. Chips کو کیسے اپنا اس طرح کہتے ہیں کہ جناب اب آپ یہاں پر مزید نہیں ٹھہر سکتے تو یہ جو ہے وہ text ہم نے پڑھ لیا ہوا تھا اب اس کے یہ پانچ questions ہیں پہلے جو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے آج کے لیے اتنے ہی کافی ہیں مزید جو ہے وہ remaining questions کچھ کل کریں گے کچھ next day کریں گے that's all for today فی امان اللہ اللہ حافظ